بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ایڈوکیٹ کروٹ علی نائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دوستو ہم نے پچھلے دن میں ایک ویڈیو بنائی جس کا موضوع مختار نامہ تھا اس میں ہم نے سپیشل پار آف اٹرنی اور جنرل پار آف اٹرنی کو کچھ ڈیٹیل سے اور کچھ ڈیفرنٹ ایسپیکٹ سے کور کیا جس میں کینسلیشن آف پار آف اٹرنی کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی کہ اگر پار آف اٹرنی کو کینسل کرانا ہو مختار نامہ کو ختم کرانا ہو اس کو ریووک کرنا ہو تو کیا کرنا چاہیے یا وہ کب ریووک ہو جاتی ہے ہمارے بھائی ہیں انہوں نے بڑی دلچسپی سے اس بات کو یاد رکھا کہ میں نے کنسلیشن کے پر الیک سے ویڈیو بنانے کے حوالے سے بات کی ہے تو ان کی خاص ریکویسٹ پر ریووکیشن آف پار آف اٹرنی کے اوپر آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں دوستو کوئی بھی پار آف اٹرنی ہو بھلے وہ سپیشل پار آف اٹرنی ہو یا جنرل پار آف اٹرنی ہو اگر میں تھوڑا سکور ریوو کر دوں تو سپیشل پار آف اٹرنی وہ ہے کیونکہ کسی خاص سپیسیفائید کام کے لیے دی جاتی ہے لیکن جنرل پار آف اٹرنی وہ ہوتی ہے جس میں جنرلائز قسم کی پاورز ہوتی ہیں ایک سے زائد پاورز ہوتی ہیں اور نارمالی ہم جب سیل کے حوالے سے یہ ہے transfer of property کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں جو رواج ہے ایک وہ یہ ہے کہ ہم جنرل power of attorney دیتے ہیں جنرل power of attorney کے اندر آپ ایک سے زائد بابرز دے سکتے ہیں sale, transfer, gift etc اب power of attorneys بھلے وہ special ہیں یا وہ general ہیں دو طرح کی ہو سکتی ہیں یہ اس کی مزید specifications ہیں revocable یا irrevocable اب revocable کونسی ہوتی ہے جس کو ہم منسوخ کرا سکتے ہیں جس کو ہم cancel کروا سکتے ہیں revoke کر سکتے ہیں اور irrevocable وہ power of attorney ہے جو کہ cancel نہیں ہو سکتی منسوخ نہیں کی جا سکتی جس کو ہم revoke نہیں کر سکتے اب آپ کے ذہن میں سوال یہ آ رہا ہوگا کہ ایسی کونسی power of attorney ہے جو irrevocable ہے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں جیسے دو لوگوں کے درمیان ایک property کے حوالے sale, lane, den sale purchase کا معاملہ تیہ پاتا ہے اور A, B کو land sale کر رہا ہے B اس کا purchaser ہے, A اس کا seller ہے جب A نے وہ زمین بیچی اور B نے خریدی تو B نے اس کو پوری کی پوری رقم, پوری کی پوری مالیت جو تھی, جو consideration تھی وہ ادا کر دی لیکن B جب registration کروانے گیا registry کروانے گیا اس کی تو اس کے پاس اس کے پیسے نہیں تھے اب B registry نہیں کروا پا رہا اس کے پاس پیسے نہیں ہے یا کوئی بھی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ registry نہیں کروا پا رہا تو ایسی صورت میں B اپنے قانونی حقوقت تحفظ کس طرح کر سکتا ہے کیونکہ اگر وہ registry نہیں کروا رہا لیکن اس نے ساری payment ادا کر دی ہے بھلے ایک stamp paper یا ایک agreement پر یہ تمام تحریر لکھی گئی ہے لیکن اگر وہ registry نہیں کروائے گا تو اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا fraud ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے registry نہ کروانے کا مطلب یہ ہے کہ جو revenue کا record ہے اس کے اندر آپ کا اندراج نہیں کیا گیا جب تک آپ کا revenue record میں اندراج نہیں کیا جائے گا تو وہ مالک جب بھی record نکل بائے گا اس زمین کا تو وہ اس کے نام پر record نکلے گا تو اس طرح سے اگر وہ بدنیتی پر اتر آئے تو وہ اس زمین کو کسی اور کو فروغ بھی کر سکتا ہے جو کہ جو پرچیزر ہے جس نے خریدا ہے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا fraud ہوگا اب تو اب بائر کو کیا کرنا چاہیے بائر اس سے ایک جنرل پار اف اٹرنی لے گا جس میں وہ تمام حقوق جو ایک مالک کے پاس ہوتے ہیں وہ تمام حقوق اس پار اف اٹرنی کے ثروح خود لے لے گا اور ایسی پار اف اٹرنی چونکہ اس نے تمام قیمت ادا کر دی ہے اس زمین کی لیکن کچھ وجوہات کے بنا پر وہ ریجسٹر نہیں کروا پا رہا تو وہ تمام اختیارات مالک سے ایسے ہی لے لے گا جیسے ایک مختار عام کو مختار کنندہ اختیارات دیتا ہے میں یہاں بتاتی چلوں کہ مختار کنندہ جب جنرل پار اف اٹرنی دیتا ہے مختار عام دیتا ہے تو وہ اپنے تمام اختیارات مختار عام کو دے دیتا ہے جو وہ خود ایکسسائز کر سکتا تھا اس پروپرٹی کے حوالے سے جنرل پار اف اٹرنی کا بہت وائٹ سکوپ ہے اور اس میں آلموسٹ وہ تمام پاورز جو ایک اونر ایک مالک ایکسسائز کر سکتا ہے وہ تمام پاورز مختار عام کو مل جاتی ہیں ایسی جنرل پار اف اٹرنی ار ریوکیبل ہے ایسی پار اف اٹرنی کو ریوک نہیں کیا جا سکتا اگر مختار کنندہ بدنیتی کے بنیاد پر یہ کہے کہ میں اس پار اف اٹرنی کو کینسل کرتا ہوں ریوک کرتا ہوں اور یہ زمین میں نے تمہیں جو بیچنے کے اختیارات دیے تھے یہ زمین اب میری ہے یہ زمین اب تمہیں بیچنے کے اختیارات نہیں ہے میں اس کو ریوک کرتا ہوں لیکن حقیقت کیا ہے کہ بائر نے اس کی تمام رقم ادا کر دی ہے اس کی تمام کنسیڈرشن اس کو پے کر دی ہے تو ایسی پار اف اٹرنی کو اگر وہ ریوک کرے گا بھی تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے قانون ایسی ریوکیشن کو نہیں مانتا یہ ایر ریوکیبل پار اف اٹرنی ہے اگر اس کو وہ ریوک کرے گا بھی تو اس کا اپتال نامہ یا اس کی جو ریوکیشن ہے وہ کنسیڈر نہیں کی جائے گی بائر کے لیے ایک چھوٹی سی قانونی ٹپ دیتی چلوں کہ اگر آپ ایسی کوئی پار اف اٹرنی بنانے جا رہے ہیں جنرل پار اف اٹرنی جو کہ ایر ریوکیبل ہوگی جس میں آپ سٹیک ہولڈر ہیں جس میں آپ کا انٹرسٹ شامل ہے بائر کے سٹیکس شامل ہیں تو ایسی پار اف اٹرنی میں جب تحریر لکھی جائے جو کانٹنٹ آپ جب درج کروائیں تو اس میں ایک دو شکیں ایسی ضرور لکھیں جس میں اس کے لیگل ائرز اس کے ورسان کو اس چیز سے پروہیبٹ کیا جائے منع کیا جائے ریفرین کیا جائے کہ مختار کنندہ کی موت کی صورت میں اس کی ڈیتھ کی صورت میں وہ اس پراپرٹی پہ کسی قسم کبھی اختیار نہیں رکھتے ہوں گے اور نہ ہی وہ کبھی اس کو کلیم کریں گے یہ چیز آپ ضرور اپنی پار اف اٹرنی میں درج کروائیں ورنہ جیسے ہی مختار کنندہ کی ڈیتھ ہوگی وہ مختار نامہ آٹومیٹیکلی خود بخود ریوک ہو جائے گا کینسل ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اس لیے جنرل پار اف اٹرنی لینے سے آپ کے حقوق کا تحفظ تو ہو گیا لیکن آپ نے اگر ورسان کو اس سے ڈیس انٹائٹل نہیں کیا ان کو باز رہنے کا نہیں لکھا تو وہ کسی بھی وقت اس کی موت کے بعد اس پار اف اٹرنی کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے حقوق کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اب ہم بات یہ کریں گے کہ اگر پار اف اٹرنی ریوکیبل ہو پار اف اٹرنی اگر ریوکیبل ہے بھلے وہ سپیشل پار اف اٹرنی ہے یا جنرل پار اف اٹرنی ہے تو اس کو جس ڈیڈ کے ذریعے ریوک کیا جاتا ہے وہ کہلاتی ہے اپتال نامہ اردو میں اور ریوکیشن ڈیڈ ان انگلش ریوکیشن ڈیڈ میں وہ ریزنز دی جاتی ہیں کہ کیوں کینسل کی جاری ہے یا کیوں ریوک کی جاری ہے وہ ریزنز لکھی جاتی ہیں کہ پار اف اٹرنی کو کیوں ریوک کیا جارہا ہے کیوں کینسل کروایا جارہا ہے اب آتے ہیں وہ وجوہات یا وہ ریزنز کہ کوئی پار اف اٹرنی کو کیوں کینسل کروائے گا کیوں ریوک کرے گا اس میں بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں جیسے کہ اگر جس مقصد کے لیے پار آف اٹرنی دی گئی تھی وہ مقصد اب مزید نہیں رہا یا وہ مقصد پورا ہو گیا ہے یا پھر مختار کنندہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ فوت ہو گیا ہے مختار کنندہ جیسے ہی اس کی ڈیتھ ہو گی پار آف اٹرنی جو اس کو دی گئی ہے مختار عام جو دیا گیا ہے وہ آٹوماتیکلی کینسل ہو جائے گا ریووک ہو جائے گا ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے پار آف اٹرنی کو ٹائم لیمٹیڈ کر کے دیا تھا کسی خاص مدد تک اس کو دیا تھا کہ ایک سال کے لیے پار آف اٹرنی میں آپ کو دے رہا ہوں جیسے ہی وہ ٹائم پیریٹ ختم ہو گا وہ پار آف اٹرنی آٹوماتیکلی ریووک ہو جائے گی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو مختار عام دیا ہے وہ اس مختار عام کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دے کوئی ایسی پاور استعمال کرے اس کی ڈیسیشن میکنگ یا اس کی پاور استعمال کرنے سے آپ کو اختلاف ہو آپ نہ چاہتے ہوں کہ اب وہ مزید آپ کے دیئے گئے اختیارات کو استعمال کریں آپ وہ اختیارات کسی اور کو دینا چاہتے ہوں یہ تمام وہ صورتیں ہیں جن میں آپ پار آف اٹرنی کو کینسل کروا سکتے ہیں ریووک کروا سکتے ہیں میں نے جیسے کہ پہلے بتایا پار آف اٹرنی کو کینسل کروانے کے لیے ایک باقاعدہ ڈیڈ بنائی جاتی ہے جس کو ریوکیشن ڈیڈ کہتے ہیں یا اپتال نامہ جنرل پار آف اٹرنی کوئی ٹرانسفر آف پراپٹی کی کوئی پاورز تھیں جو کہ عموما ہوتی ہیں اور آپ نے اس کو ریجسٹر کروایا تھا سب ریجسٹرار کے سامنے تو آپ کو یہ ریوکیشن ڈیڈ یا اپتال نامہ سب ریجسٹرار کے سامنے جمع کروانا پڑے گا اس پہ ایک پروکلیمیشن بھی جاری کی جاتی ہے یعنی کہ اخبار اشتہار جاری کر دیا جاتا ہے کہ فلان شخص کو جو مختار عام دیا گیا تھا آج کے بعد وہ مختار عام ریوک کر دیا گیا ہے کینسل کر دیا گیا ہے ایک مزید سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ اگر مالک کسی کو جنرل پار آف اٹرنی دیتا ہے تو کیا ان اختیارات کا وہ استعمال نہیں کر سکتا تو اس کا جواب کچھ ایسے ہے کہ جب تک آپ نے جنرل پار آف اٹرنی کسی اور کو دی ہوئی ہے ان کے استعمال کا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں ہے تو اس ٹائم پیریڈ میں اس ڈیوریشن میں آپ ان اختیارات کا استعمال نہیں کر سکتے ایسا کیوں ہے فور اگزامپل مختار عام نے ایک خاص پروپرٹی کسی کو سیل کر دی فروخت کر دی اور آپ نے مختار عام یا جنرل پار آف اٹرنی کا فیکٹ کنسیل کرتے ہوئے اس بات کو پوشیدہ رکھتے ہوئے کہ آپ نے کسی کو مختار عام دیا ہے آپ اس پروپرٹی کو کسی اور کو فروخت کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ دونوں بائرز آمنے سامنے آ جائیں گے تو ایسی صورت میں کس کی سیل پرویل کرے گی تو ایسی صورت میں جنرل پار آف اٹرنی جس کے پاس ہے اس کی سیل پرویل کرے گی کیونکہ مالک نے اپنی ازاد مرضی کے ساتھ اپنی کنسنٹ کے ساتھ اس کو پاورز دی تھی اب جب تک پاورز اس کے پاس ہیں ان پاورز کا استعمال مالک خود نہیں کر سکتا اور اگر وہ چاہتا ہے ان اختیارات کا استعمال کرنا تو اس کو اپتال نامہ جاری کروانا پڑے گا وہ سبمٹ کروانا پڑے گا اور جب تک وہ پار آف اٹرنی ریووک نہیں ہوتی تب تک وہ ان اختیارات کو استعمال نہیں کر پائے گا میں اپنی ویڈیو کا اختتام ایک ایڈوائز کے ساتھ کروں گی کہ جنرل پار آف اٹرنی دیتے ہوئے بہت احتیاط کیجئے ڈیڈ کے اندر جو درج اختیارات ہیں بہت زیادہ وائیڈ سکوپ کے ہیں مالک کے وہ تمام اختیارات جو مالک خود استعمال کر سکتا ہے وہ اختیارات آپ جنرل پار آف اٹرنی کے تھرو کسی اور شخص کو دے دیتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی کنسرنز ہوں آپ کو لگے کہ مختار عام صحیح سے فیصلہ نہیں لے پارا یا وہ مقصد مکمل ہو گیا ہے تو آپ اس کو ریووک کرنے کا حق رکھتے ہیں جنرلی جو مختار کنندہ ہے جس نے اختیارات دی ہیں پار آف اٹرنی دی ہے بھلے سپیشل پار آف اٹرنی یا جنرل پار آف اٹرنی وہ کسی بھی وقت ریووک کر سکتا ہے لیکن اس کو ریووک کرنے کے لیے ایسے ریزنز جو مائنڈ کو اپیل کرے جو ایک عام انسان کی سمجھ میں آتے ہوں کہ واقعی اس نے کسی وجہ سے اس کو ریووک کیا ہے وہ ریزنز آپ کو درج کرنے ضروری ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹرانزیکشن جس کے لیے آپ نے خاص طور پر یہ مختار نامہ عام دیا تھا وہ مقصد اب مکمل ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے یا آپ اس میں مزید انٹرسٹیڈ نہیں رہے یا پھر آپ کو اس پر ٹرسٹ ایشوز ہیں وغیرہ وغیرہ آپ ایک اچھی سالیڈ ریزن اپنے اپتال نامہ میں ضرور درج کیجئے قانون کی پاسداری کیجئے اور قانون کو اپنے حقوق تحفظ کے لیے استعمال کیجئے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بھلے آپ قانون کا سہارا ہی کیوں نہ لے لیں لیکن اگر آپ نے اس کو نقصان پہنچایا ہے ایسی کسی ڈاکیمنٹیشن کے ذریعے دنیا کے عدالتیں تو شاید اس کو نہ جج کر پائیں لیکن ایک عدالت اور بھی ہے اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو اختتام کروں گی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ